پاکستان میں ملٹری اوپریشن دوبارہ شروع ہو رہا ہے حکومت سمجھتی ہے کہ دیشت گردوں کو ختم کرنا ہوگا اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں بھی جب دوزار ایک دو میں وار ان ٹیرر شروع ہوئی تو تب سے ہم ایک ہی چیز کر رہے ہیں ملٹری اوپریشن کر رہے ہیں افغانستان سے امریکہ نکل گیا تالیوان جو ہے وہ اپنا امن کریٹ کر کے بیٹھے ہیں انڈیا میں امن ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں چائنیز جو ہے پوری دنیا میں اکنومک نیٹورک اسٹیبلش کر رہے ہیں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیائٹیو اور کیا کیا کر رہے ہیں اور ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آج بھی کہہ رہی ہے ملٹری اوپریشن کرنے لگے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آخری ملٹری اوپریشن ہوگا دیشت گردوں کے خلاف یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وار اکانوی ہے جس سے آپ فائ چیمہ صاحب یہ آپ کا آخری اوپریشن نہیں ہوگا آپ کے کئی اوپریشن ہوتے رہیں گے لیکن میں جس طرح بتانا یہ چاہوں گا کہ آپ کو میجر ہارٹ سبزری کے اوپر آٹ سبزری کی ضرورت ہے ایک آپریشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کا صرف آپ پاکستان کی باڑی کی صرف ایک جگہ سے بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہر جگہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے جس طرح میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کرپشن آپ کے کلچر کا آپ کے ڈی اے نے کا حصہ بن گیا ہے اس کا آپریشن کون کرے گا آپ کو ایک ایک سپورٹ پرادکٹ بنانے کے لیے آپریشن کی ضرورت ہے وہ کون کرے گا آپ کے آپ نے کریکٹر سازی بند کر دی ہے اس کا آپریشن کس نے کرنا ہے میں اب یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اسلام کو ایز ایک کاروبار استعمال کیا آپ نے جہاد کو ایک انڈسٹری بنانے کی کوشش کی پچھلے بیس پچی سالوں میں تو اس کے اثرات اور آج پھر کیا ہو رہا ہے میں بتانا یہ چاہوں گا اس لیے آپ کا آخری آپریشن نہیں ہے کہ ایک بندہ آرکسپورٹ سے پڑھ کے آیا ہے مور لیبرل اوپن مائنڈڈ چار چھے قسم کی خواتین سے اس کے بچے ہیں اس نے بھی آگر جہاد کو استعمال کیا اس کو بھی مجبوراً عمر بن معروف کے بات جانا ہے تو یہ ساری چیزیں کہاں لے کے جائیں آپ کی آپریشن بند ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کو سامرے اپنی اولاد آرکسپورٹ میں بٹھا کے لندر میں بٹھا کے سامرے جو بچے کھڑے ہیں ان کو اگر آپ یہ کہیں یہ سیاست نہیں جہاد آؤ جہاد کریں آؤ جہاد کریں تو پھر یہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آخری آپریشن کس طرح ہو سکتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے جب آپ کو جہاد کی ڈیفنیشن کہنا پورا پتہ ہو اور آپ نے رنگ رنگ کی خود تنظیم میں بنوائیں ہو اپنے سپرویجن میں یہ لشکر تیبہ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کاروبار ہے ہمارا تو آپریشن یہ کس طرح بند ہو اور اس وقت آپ کی جو دوسری پائیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے یہ سارا آپریشن صرف الیکشن روکنے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے یہ صرف ایک لوگوں کی توجہ دوسری سائیڈ پہ کرنے کا ایک ٹھیکہ کار اترازات ہیں اس چیز پہ آپ کے دہشت گردی کو اس وقت کرنے کے ہاں اس میں یہ میں بات کہوں گے یہ پہلے دفعہ انہوں نے کیوں کہا ہے کہ جی آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاقرات کرتے رہے ہیں غلط کرتے رہے ہیں کیوں نہیں یہ بات کی مذاقرات کیے ہوئے تو آئے دو سال ہو چکے ہیں آج کہہ رہے ہیں آپ کے سیاستدان کی یہ کہتے تھے پشاور میں ٹی ٹی پی کا ہم آفس بنانے کے لیے تیار ہیں انہوں نے آج کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے سارے لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا تھا آج کیوں کہہ رہے ہیں ان کی بات میں بھی وزن موجود ہے یہ پہلے کیوں نہیں بات کی گئی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آپ کی ہر چیز leading towards dollar and pound you are dollar and pound people that's it period جس میں dollar and pound نظر آئیں گے آپ اس direction پہ چلے جائیں گے امریکہ کی طرف سے آئیں وہاں چلے جاتے ہیں سعودی ارے بیا کی طرف سے dollar pound آئیں تو ادھر مو کر لیتے ہیں نمازیں شروع کر دیتے ہیں ادھر سے نہ آئیں تو چینہ کی دوستی حمالیا سے اچھی کر دیتے ہیں تو یہ در حقیقت آپ کا یہ آخری operation ہوگا اور نہ یہ آپ کا یہ یہ سلسلے رک نہیں سکتے جب تک آپ آپ ترقی کی طرف اب ملک کو uplift کرنے کی جب تک آپ بنیاد نہیں رکھیں گے جب تک آپ digital پاکستان خواہ خواب نہیں دیکھیں گے جب تک آپ پاکستانی پاکستانی نہیں بنیں گے یہ operation جاری رہیں چاہے ادھر سے جاری رہیں چاہے ادھر سے جاری رہیں کیونکہ آپ جو میرا میرا جو بات ہے مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں میں نے عمران خان کی نظر میں پاکستان کی ریلیف دیکھی تھی میں نے بھی خواب دیکھا لیکن the way he disappointed me it is it is it is too much میں نہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بندہ نئے پاکستان سے عمل بن معروف ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں چلا جائے گا دوسری سیکنڈ میں میں نہیں مجھے بڑے تکلیف ہوئی جب اس بندے نے کہا کہ آئیں جہاد کریں جس میں اب شاک کیونکہ میں نے جہاد کو پڑا ہے جہاد جو ہوتا ہے وہ certain circumstances کے اندر جا کے ہاتھ مسلمان پر واجب ہوتا ہے وہ circumstances اس وقت 21st century میں کسی ملک میں بھی موجود نہیں ہیں وہ circumstances لیکن آپ نے جہاد کے نام پہ بھی کاروبار کر رہے ہیں جہاد کے نام پہ بھی سیاست کر رہے ہیں تو پھر operation تو ہوں گے operation تو ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات ہے آپ کی ساتھ لاکھ کی فوج ہے آپ نے کہیں نا کہیں انگیج تو ان کو رکھنا ہے کسی نا کسی پھڑے میں تو ڈالنا ہے نا آپ نے کہا آؤ جی راڑ گیا کریے دو پھر نہیں تو وہ تو بھوڑ ہو جند دن پھر لیکن چیما صاحب دک کے ساتھ ہے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں بلکل کسی کو نہیں پتا کہ پاور اس وقت جو ہے اقتدار اعلیٰ کس کے ہاتھ میں ہے کون چلا رہا ہے اس وقت کالنگ جا شارٹ اور ان سارے سرکمسٹانسز کے اندر جو ہمارے بیوروکریسی والے بھائی ہیں ان کی لاٹری ہے کیونکہ نا کو پوچھنے والا ریٹ اونال ڈبل کر دیا ان انفلیشن کے ساتھ اس وقت آپ میں بلکہ اگلے دن سروے کے حساب سے جو ایشن ڈیویلمنٹ بینک ہے آپ انفلیشن کے لحاظ سے ساؤتھ ایشیا کے نمبر وان پر ہیں میں دو چیزیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ایک بینکرپٹ کنٹری سری لنکا اس کی بھی انفلیشن ریٹ آپ سے کم ہے افغانستان جو آفت زدہ ہے آفت زدہ جن کا کوئی سڑک اور پل موجود نہیں ہے وہاں پہ انفلیشن میں وہ بھی آپ سے ریچے ہیں میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس آپریشن کے بعد اپنے فائننس منیسٹر کو طالبان انسیٹیوٹ آف اکنامیکس میں بھیجیں وہاں سے وہ پڑھ کے آئیں دیکھیں ان سے کہ ملک کس طرح چلانے ہیں یہ جو آپ یہاں سے یہ لونڈے لپاڑے لے جاتے ہیں نا یہاں سے یہ جو آئی ایم ایف کے ملازمین یہ ورلڈ بینک کے ملازمین ان کو پلیز ان سے جان چھڑائیں اور طالبان کی کلاسیں لے جا کے اور اگر اسے بھی بچے نہ سمجھ آ رہی ہو تو بنگلہ دیش بھیجے ان کو پڑھنے کے لیے جو آپ کا حصہ تھے اب آپ سے بہت آگے نکل کے جا چکے ہیں تار صاحب ایک سکیم آئی ہے پاکستان میں سننے میں آ رہا ہے یہ آپ سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ آپ باہر بیٹے ہیں جو پاکستان کے اندر کرنسی ایکسچینج ڈیلر اسوسییشن ہے اس نے کہا ہے کہ ہم بیرونے ملک سے جو پاکستانی ان سے پچوبیس ارب ڈالر اکٹھے کر سکتے ہیں اور بسیکلی انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا جی تین سے چار ارب ڈالر پاکستان کے اندر سے بھی جمع کیے جا سکتے ہیں بسیکلی سکیم یہ ہے کہ یہ کہہ رہے کہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں بھی اس طرح کی سکیم مطارف کرائی گی تھی جب پاکستان نے ایٹمی دماغ کے کیے تو اس کے بعد معاشی پبندیاں ایکنومک سینکسنس پاکستان پہ لگی تو اس وقت بھی کچھ دس ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح کہتے ہیں فراہم کیے گئے تھے کچھ اس طرح کے چیزیں ہوئی تھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چوبیس ارب ڈالر ہیں اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ گرینڈر ہوگا اور سٹیٹ بینک آف پاکستان سارا کچھ جو ہے اس کو دیکھے گا تو آپ کو لگتا ہے تاراڑ صاحب کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ممکن ہو سکیں گی کہ اس طرح چوبیس ارب ڈالر جو ہے وہ دنیا سے کٹھے کرنا اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ جب پاکستان میں رکھیں گے تو دو سال بعد ڈالر کا اضافی فرق جو ہوگا وہ بھی ہم جو ہے ان لوگوں کو دیں گے جہاں سے ہم کٹھے کریں گے اور سنیا کہ حکومت اس کیم کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے والی ہے do you think جو پاکستانی ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ they trust the system and the government to this extent میں نے بلکل ملک بولستان صاحب کی statement کو بڑے غور سے میں ان کو بڑے پیشلے عرصے سے observe کر رہا ہوں جس طرح انہوں نے statementیں دی ہیں کہ ہم نے 1988 میں بھی پیسے کٹھے کر کے دی تھے ایٹمی تماؤں کے بعد لیکن اس میں میں ایک بات ضرور کہوں گا خان صاحب نے تو اگلے دن ایک بلکل line ڈرا کر دی overseas پاکستانیز کے اندر میں سمجھے جو زیادی کی انہوں نے صرف overseas پاکستانیز میں سے ڈاکٹروں کو چنایا انہوں نے کہا ہے کہ صرف یہی پاکستان کو save کر سکتے ہیں تو میرا خیال میں ایک تو ڈاکٹروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کو بچائیں یہ جو ہے ہمارے جیسے جو مزدور لوگ ہیں جو unskilled labor کی shape میں یہاں پہ آئے تھے ان میں majority ڈگیوں میں آئی تھے ڈنکیاں لگا کر ان سے انہوں نے انہوں نے کہا کہ آپ کمزور لوگ ہیں آپ اپنے ڈال روٹی کا بندوبست کریں آپ پاکستان کو نہیں بچا سکتے انہوں نے صرف اور صرف ڈاکٹر حضرات اور دس بزنسمن بڑے ان کو کہا ہے کہ ہم صرف ان سے اپنا جو ہے وہ ڈال روٹی چلائیں گے تو ایک تو میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ overseas پاکستان کا ہمارے امیری المومنین نے ہمیں مبرہ قرار دے دی ہے انہوں نے کہا جیسے کسی موج کرو سانو ڈاکٹر ہی بڑے تو اس میں ایک تو یہ ذمہ داری ڈاکٹر بھائی جانگی ہے کہ وہ کتنا لے جانا جاتے ہیں پاکستان یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا دکھ کے ساتھ چیما صاحب ہم یہاں پہ آتے ہیں امریکہ میں زیادہ تر یہاں بھی جاتے ہیں ہم لوگ ہم بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پڑھائی کے لیے آتے ہیں یہاں پھر ڈائسپورا کا حصہ بنتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں مجالٹی 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 آپ پاکستانی ہیں ہم لوگ انسکیل لیبر آتے ہیں اللیگل طریقوں سے ہمیں پاکستان ریجیکٹ کرتا ہے ہمیں جوتے مارتا ہے کہ ہم پھر نکل دیں ماں سے آج میرا question ہے امیر المومنین سے امیر المومنین صاحب سر جو اس وقت بندے گجرات گجرہ والا منڈی باہدین سے پیدل چل کے جو اٹلی اور گریس اور یونان اور جو پہنچ رہے ہیں پیدل وہ آپ کا ڈائسپورا ہے آپ ان سے پیسے مان رہے ہیں یہ جو بار بار آپ نارے لگاتے ہیں اتنا پیسہ بار سے اوبر سیز نے بھیج دیا ہے سب سے پیسے زیادہ تو آپ کو سعودی ریبیا سے آتے ہیں نمبر ون پوزیشنگوں نے کی ہے وہ دیکھا ہے ان کے حالات کیا ہیں ان کا آپ کون سے ان کو ڈگریاں دے کر بھیج رہے ہیں سعودی ریبیا کے اندر سب سے پہلے اور دوسرا اس کے بعد جو دوسرا لوگ میڈل اس سے لیبر سے تانگ آگے یہاں آ جاتے ہیں آپ ان میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اپورٹ کر سکتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آج تک آپ نے کبھی خاصہ بیک ضرور کرتے ہیں جب بھی اوبر سیز پاکستانیوں کے پیسوں کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں پہلے اپنا ہم محول ٹھیک کریں گے تاکہ اوبر سیز پاکستانیز یہاں پہ انویسمنٹ کریں وہ محول ٹھیک کرنے کے لیے تو پندران سال چاہیے آپ نے چار سال کے اندر کتنے اوبر سیز پاکستانیز کی پراپٹیاں پلاٹ اور کبزیں چھڑائے تھے آپ نے میں انفرمیشن کے ساتھ سے کہتا ہوں آپ تو اپنے بہنوئی کا پلاٹ نہیں چھڑا سکے تے لاہور میں تیسی پیو کا ریکٹ میں موجود ہیں چیزیں تو لیکن اس میں یہ ایک یہ بلکل اسی طرح ہے میں ایک پنجابی کا جس طرح ایک رتیفہ مشہور تھا وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ نے کیا ہاسید نکل نے ڈوبی گا رکھما جو تار گئی گا وہ اس میں چیما صاحب یہ تھا یہ بلکل اس طرح کہتا ہے سین میں ہم کی کر کر کا درخت لگائیں گے یہاں سے کپاس کے گھنڈے جہاں سے گزریں گے ان سے وہ ککر کے ساتھ لگ جائے گی وہ کپاس ہم اتاریں گے اور جا کے مارکیٹ میں بیچیں گے آپ کے پیسے دے دیں گے خان صاحب خدا کا نام ہے اگر پاکستان کا law and order ٹھیک کر لیں تو ویسے ہی investment آ جانی ہے لیکن وہ کس لئے کرنا ہے بھئی یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون بان دے گا چیما صاحب میں پوچھنا جاتا ہوں خان صاحب آپ کے پاس آپ کی ٹیم کے اندر کوئی ایک نیا بندہ ایسا بتا دیں کہیں جی پچھلے چار سال ہم نہیں الاتھی کر سکے یہ بندہ آ گیا ہے یہ ہمارے پاس سب سے بڑا تیس مار خواہے یہ پاکستان بچائے گا وہ ہی لونڈے لے پاڑھے ہیں تو انہا پنجی پنجی تھی تھی سال دے مونڈے نا بارا جنہا نو گول ڈیو ڈاڑی کونی سی دن دا کریانے دے دکان آڑا اور انہیں مالیا جنہا نو لیڈر بناتا ہے اوپ اوپ کھدی پاچے پاچے کہیں دے سانہا ہم ادھر سے ڈیڑھ ڈالر آئی ہیں میں ہم گو پہ پہ کے گی اوپ کون سا نیا بندہ آپ کے ساتھ ایسا آیا ہے جو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ اوورسیز کا منسٹر بنے گا یہ بہت پاپولر ہے اور یہ دودھ کی نہریں گے چلائے گا اوڈا کا نام ہے ازور آپ ڈاکٹروں کو بلالے ہیں امریکہ سے اور سب سے بڑی میں ایک اور باز آپ کو بتاؤں یہ ڈاکٹر بائی جن بھی جو زیادہ آئے ہوئے ہیں لوہر میڈل کلاس سے آئے ہوئے ہیں میڈل کلاس پاکستانیوں سے آپ یہ سمجھے نا کہ یہاں پہ یہ میڈیکل ریسرچ کے لیے ہیں بلکل بگلت بات بلکل بگلت بات یہ بھی ہماری طرح کے پوکر کنڈر آئے ہیں یہ نا کوئی لنو پیسے آیا جائے سانو تے تو ساکھا تھا ساڑھے کوئر تے پیسے ہی نہیں اسی تے تھے امریکہ جو بھی سوئر دی کھانے ہیں شام دی فکر پہ جن دی لیکن یہ کہ بلکل ہی ہر پائٹی یہ بندے لوگ سمجھتے ملک بوستان سب سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کے پاس جو پیسہ آتا ہے زیادہ ہونڈی والا یا تماشا آدھا یہ دو نمبر پیسہ ہوتا ہے مجھے کوئی قابل فہم آدمی بتا دیں آپ اس مجھے قابل فہم کوئی زی شعور آدمی زی شعور جس کے بعد جس کو اخبار پڑھنی آتی ہو میں یہ نہیں کہتا جنہ اخبار پڑھ سکتا ہے وہ پاکستان پیسے پیجے گا جہاں تین سو روپے کا ڈالر ہے زہور تین سو روپے کا ڈالر تین سو روپے اور پتہ ہی نہیں کہ پاکستان چلا کون رہا ہے وہ بھیجے گا پاکستان خاص اب آپ نے چار سال کے اندر وہ جو کل آپ کی رپورٹ نکلی ہے کہ آپ نے بغیر سوت کے کرزے اپنے عزیزوں کو دے دی ہیں تین بلین ڈالر کے اپنے دور کے اندر آپ جب آئے تھے آپ نے پورا پاکستان کو ایسولیٹ کر دیا تھا حوالے سے امریکہ کے خلافات کی دشمنی شروع ہوگی تھی ایم بی ایس آپ نے کبھی گڑیاں بیچیں کبھی آپ اپنی کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کا مزاک اڑاتے تھے